موسیقی نمسکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ آن لائن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو لیور کی کمجوری کو دور کرنے کے کچھ گھریلو پائیوں کے بارے بتائیں گے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل آپ کی ہیلتھ کو سسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکیں چلیے دوستو سروات میں ہی اگر کسی روکی پہچان ہو جائے تو پیریشانے بڑھنے سے پہلے ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں لیور خراب ہونے سے لیور میں انفیکشن، لیور میں سوزن، لیور کی گرمی، لیور کی مزوری جیسی پروبلم آتی ہیں جس قرآن شریر میں کاریہ کرنے کی ایک شمدہ کم ہو جاتی ہے اور شریر میں کمزوری آنے لگتی ہے کچھ لوگ تو لیور کو مضبط کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے دواء اور لیور تونک کا بھی شہارہ لیتے ہیں پر آپ بینا میڈیشن کے کچھ گھرے لوپائے سے آپ لیور کا علاج کر سکتے ہیں اپنے لیور کو سوشت بنائے رکھ سکتے ہیں دوستو لیور خراب ہونے کے قارن دوستو درد دور کرنے والی دوائیوں کا سیون آدھی کرنے سے لیور کو نقصان پہنچتا ہے سگر موٹا پاور کسی میڈیشن کے سائیڈ ایفیکٹ ہونے سے بھی آپ کے لیور خراب ہو سکتا ہے شریر میں موجود وشیل پدارت کو جیگر پر برا پرباہ پڑتا ہے سراب اور دھومر پان بھی لیور کے لیے کافی نقصان دائق ہوتا ہے کھانے اور پینے میں لاپروائی کرنا فاشٹ فوٹ زیادہ کھانا ہی سے بھی آپ کے لیور میں پروبلم ہو سکتی ہے دوستو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کچھ گھرے لوپائے اپنا کر آپ اپنے لیور کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو لیور کو مضبوط کرنے کے لیے آہر میں پالک گازر ٹماٹر لوکی کریلا بطواہری سبجیوں کا ادھک شہدک شیون کریں اس سے آپ اپنے لیور کو صحیح رکھ سکتے ہیں دوستو ایک گلاس لسی میں پیشی ہوئی کالی مرچ ہنگ اور جیڑا ڈال کر پیئیں جسے گرمی دور کرنے کے لیے اس دیشی نقصے کو ہر روز کھانے کے بعد کریں یہ نقصہ بہت ہی لابکاری ہے دوستو گہوں کے جوارے کا رس جگر کو سوشت رکھنے میں کافی لابکاری ہے اس کا بھی آپ پیوک کر سکتے ہیں ایک گلاس پانی میں ایک نیمونی چھوڑ دیں اور پھر سے شیندہ نمک ڈال کر دن میں دو یا تین بار پیئیں اس سے بھی آپ کا لیور بلکل سوشت رہے گا دوستو لیور کی گرمی دور کرنے کے لیے مولیٹھی کی اچوک آئیرویتک دواہ ہے مولیٹھی کی جڑ کو پیش کر اس کا پاودر بنا لیں اسے اوبلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اب اس پانی کو تھنڈا ہونے کے بعد چھان کر پیئیں اس سے بھی آپ اپنے لیور کو سوشت رکھ سکتے ہیں دوستو آئیرویت میں آولے کو رام بند اوستی مانا گیا ہے آولے میں ویٹامین سی ادھیک ہوتا ہے لیور کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور ٹھیک سے کام کرنے کے لیے پرتی دن تین سے چار آولے کھانے چاہیے کھانے چاہیے اس سے بھی آپ اپنے لیور کو سوشت بنائے رکھ سکتے ہیں دوستو لیور خراب ہونے کے اوپائے کرنے کے ساتھ بھوجن میں روٹین نہ کھائیں یا کم کھائیں پھلیا سبجوں کا ادھیک شہدک شیون کریں اس سے بھی آپ اپنے لیور کو سوشت بنائے رکھ سکتے ہیں اپنے لیور کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو یہ تھے کچھ گھریل اوپائے جسے آپ اپنے خراب ہوئے لیور کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکیں دھنیواد دوستو